اسلام علیکم دوستو ڈیجٹرپ ڈھان کے عجیب اور مزدار دنیا میں خوش آمدید دوستو دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ اپنی عجیب اور غریب حرکتوں کی وجہ سے چرچے میں آ جاتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی شخص کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کہ آج کل کافی وائرل ہے جس کے بارے میں حقیقت جان کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ انٹرسٹنگ ویڈیو دوستو ہمارے معاشر میں کسی کو کتا یا گدہ کہنا گالی کے مترادق سمجھا جاتا ہے بگر جاپان میں یہ شخص انسانی شکل سے تانگ آ کر کتا بن گیا دوستو یہ واقعی ایک حران گن بات ہے دوستو جیسے شخص کو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس کا نام ٹوکو ہے اور وہ ایک لڑکی سے پیار کرتا تھا بگر اس لڑکی کو صرف کتے اچھے لگتے تھے اور ٹوکو یہ سب کو دیکھتے ہو اس لڑکی کے ہاتھر کتا بن گیا دوستو اس شخص نے تقریباً چالے اس لاکھر پر خرچ کر کے کتے والا کوسٹیوم بنوایا دوستو اس شخص نے جاپان کے ایک ایسی کمپنی سے رابطہ کیا جو کہ ڈرامو کے لیے کوسٹیوم بنایا کرتی تھی اور پھر اس کمپنی نے کچھ عرصے کے بعد اس شخص کے لیے کتے والا کوسٹیوم تیار کر لیا دوستو اس کمپنی نے اس کوسٹیوم کو اس طرح سے ڈیزائن کیا تھا کہ انسان اس میں آسانی سے پورا آ سکے اور اس کمپنی نے اتنا ریال کوسٹیوم تیار کیا تھا کہ اسے لگانے کے بعد لوگ اسے انسان نہیں بلکہ اسے کتا سمجھنے لگے دوستو یہ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ جب اس شخص نے پہلی بار پین کر بہت شورت حاصل کی اور دنیا پر میں اس کے چرچے ہونے لگے دوستو کچھ لوگ ٹوکو کا پاگل یا ذینی مریض کہنے لگے اور کچھ صرف تنقید کرتے رہے مگر ٹوکو لوگوں کی تنقید سے ٹیس سے مس نہ ہوا اور اس نے اپنا شوق جاری رکھا اور وہ کتوں والی حرکتیں کرنے لگا اور جب یہ کسٹیوم پین کر چلتا ہے تو اس کے چال ملکل کتوں والی ہوتی ہے اور کوئی دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایک انسان ہے اور یہ باقادر سے یوٹیوب چینل پر ویڈیو میں اپلوڈ کرتا رہتا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ کم از کم ایک سال سے کتے کا کسٹیوم پین کر یہ اپنے گھر کے گارڈن میں ہی گزارہ کرتا تھا اور پھر اس نے سوچا کہ کیوں نہ ہم لوگوں میں شورت حاصل کی جائے اور پھر وہ ایک لڑکی کے ساتھ گھر سے باہر ٹیلنے کے لیے نکل گیا دوستو لڑکی نے اس کے گلے میں پٹہ ڈال رکھا تھا اور وہ اس کو ٹیل آ رہی تھی اور وہ شخص ایک مفادار کتے کی طرح اس کے ساتھ چلتا رہا دوستو لوگ اس کے بارے میں لڑکی سے پوچھ رہے تھے اور اس طرح سے یہ لوگوں کی توجہوں کا مرکز بنا اور جن لوگوں کو اس کی اصلیت کا پتہ چلا وہ حیران رہ گئے اور اس پر تنقیدوں کی برساتھ شروع کر دی مگر ٹوکو نے لوگوں کی تنقید کو ایک سائٹ پر رکھ کر اپنے شوک کو ہی ترجی دی اور ٹوکو کے مطابق وہ اب پہلے سے زیادہ مزدار زندگی گزار رہا ہے دوستو اس شخص کا کتہ بننے کا یہ عمل ٹھیک تھا یا غلط آپ کی کیا رہے ہیں ہمیں کمنٹ سکچن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور مزید ایسی انفارمیٹی ویڈیوز کے لیے ڈیجیٹل پسان یوٹیوب شیل کو سبسکرائب کریں